سلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے سید امتیاز علی تاج اردو کے عظیم عدیب تھے جو انیس سو میں لاہور میں پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب کا نام شمس العلماء مولوی ممتاز علی صاحب تھا جن کا وطن دیوبند یعنی بھارت تھا آپ نے گورنمنٹ کالج سے بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا کالج کے زمانہ میں کئی ایک بلند پایا انگریزی ڈرامو کا اردو ترجمہ کر کے سٹیج پر پیش کیا پھر انیس سو اٹھارہ میں ایک عدوی رسالہ کہکشان جاری کر کے تین سال تک کامیابی سے چلایا سید امتیاز علی تاج ہی وہ اردو کے عظیم عدیب ہیں جنہوں نے شیکسپیئر کے ڈرامو کا ترجمہ کیا انیس سو بتیس میں انار کلی لکھا جو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگے میل کا مرتبہ حاصل کر چکا ہے اور انتہائی زبردست تحریر ہے چچا چکن کے نام سے مزاہیہ سکیچ لکھے اور انہیں کتابی صورت میں شائع کیا اس کے علاوہ زنانہ رسالہ تھا ایک تہذیب النسوان اور بچوں کا ایک ماہنامہ ہوا کرتا تھا پھول اس کی عدارت کے فرائز بھی سید امتیاز علی تاج نے سر انجام دیئے تہذیب النسوان جو خواتین کے حوالے سے ایک رسالہ تھا وہ آپ کی والدہ نے جاری کیا تھا جو خود بھی ایک بلند پایا عدیبہ تھی تاج صاحب نے ریڈیو کے لیے دو درجن سے زیادہ ڈرامے لکھے اور فیچرز لکھے اور ان میں پارٹ ادا کیا پھر جب پاکستان بن گیا تو قیم پاکستان کے بعد لاہور ریڈیو سے اس زمانے کا مقبول ترین پروگرام پاکستان ہمارا ہے وہ شروع کیا ایک درجن سے زائد آپ نے فلمی کہانیاں لکھی آخری ایام میں مجلس ترقی عدب لاہور کے سیکٹری مقرر ہوئے بدقسمتی سے نو اپریل انیس سو ستر کی آخری شب کسی نامعلوم شخص نے گھر میں گس کر آپ کو قتل کر دیا آپ مغربی لٹریچر سے بہت متاثر تھے ان کی طرز تحریر کے کچھ خوبیاں ہیں عالی درجہ کے کردار نگاری کرتے تھے آپ اور واقعاتی مزاج تھا خود کلامی تھی اور وہ تحریر ایسی تھی کہ جس میں بے ساختہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی تھی جن کو پڑھ کر کہہ کہہ نکل جائے دوستو یہ تھی امتیاز علی تاج کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری چھوٹی سی بائیوگرافی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ کے لئے اس طرح کی بے شمار ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ